یہ تو وہ انسان کہہ سکے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے بارے گا میں سچی دعا کی ہوں سچی دعا کی ہوں لِعِمَّةِ الْمُسْلَمِينَ وَلِعَامَّتِهِمْ عوام کے لیے عام مسلمانوں کے لیے ہر انسان کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے لیکن ایک مسلمان کے لیے خاص خیرخواہی بھی چاہیے حضرت آخری میں باقیہ اسنا ہوں گا اس کے بعد گفتگوات ختم کرتا ہوں حضرت جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے یہ میں افقت ہوں یہ قبلہ حضرت صاحب بڑے آپ جو ہے وہ ہمیشہ سنایا کرتے ہیں واقعہ تو تبرکن جو ہے میں واقعہ سنا ہوں گا آپ نے سنا ہوگا لیکن صرف اس جذبے کو تازہ کرنے کے لیے حضرت جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں غلام کو یہ صحابی ہیں یہ آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتیں تو یہ واقعہ چند سال رہ گئے تھے تو یہ مسلمان ہوئے تھے تو بات کی بات ہے انہوں نے اپنے خادم کو ایک گوڑا فرید میں کے لیے بینجا کہ جا کر میرے لیے گوڑا فرید کے راہ وہ گئے اور سودا کر کے واقعہ آگئے اور گوڑا لے آئے آپ نے پوشا کہ تم نے کتنی قیمت عدا کی ہے کہنے لگا کہ میں نے تین سو دیروں جو ہیں وہ عدا کی ہے آپ نے تعجب کی کہ تین سو دیروں کا یہ گوڑا کہنے لگے کہ مجھے لے جاؤ اس بیچنے والے کے پاس جس نے تمہیں یہ گوڑا بیچ ہے اس کے پاس لے گئے تو کہا کہ تم نے یہ تین سو دیروں میں گوڑا بیچ ہے جی آپ نے فرمایا تمہارا گوڑا جو ہے یہ تین سو کا نہیں ہے اس کی ویلیو جو ہے یہ زیادہ ہے تین سو کا نہیں ہے زیادہ کا ہے آپ نے فرمایا تم مجھے چار سو میں بیچ ہو اس نے کہا میرا کیا عین کھا رہا ہے آپ چار سو دیں تین سو پر راضی ہوں آپ چار سو کہنے لگے نہیں تمہارا گوڑا چار سو دیروں سے بھی زیادہ کا ہے پانچ سو میں بیچ ہوگی کہنے لگا بلکل راضی ہوں الگرس پانچ سو چھ سو سات سو تک لے گی اور اس کے صحیح جو ویلیوٹی آپ نے اس پر جو ہے وہ سودا جو ہے وہ کمل کیا اور کہا کہ یہ لو یہ تمہارا جو حق بنتا تھا یہ میں تمہیں دیتا ہوں بابس آگئے جو حاضرین تھے انہوں نے بڑا تاجب کیا کہ دیکھو کہ صحابی رسول نے بڑی جی بات کیا جب وہ چار سو پر دینے کیلئے تیار تھا تو قیمت کو بڑھا کر جو ہے نو سو تک لیں گے آٹھ سو تک لیں گے کیا وجہ انہوں نے پوچھا کہ اے جریع رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ نے کیا 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 آپ نے اس کی قیمت کو اس رب کیوں بڑھایا آپ نے فرمایا دراصل اس شخص کو اپنے گوڑے کی صحیح جو ویلیو ہے اس کو معلوم نہیں تھی اس کو معلوم نہیں تھی کہ میرا گوڑا کتنا قیمتی ہے ہو سکتا ہے ہوتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو ہے اس کی ویلیو کتنی ہے تو وہ تھوڑے مثلا کوئی بہت بڑا عالم ہوڑا وہ دنیا سے چلے جائے پیچھے بے شمال کتابیں چھوڑ کے جلے جائے اور جو اس کا بیٹا ہو تو ناہل ہو یعنی بلکل جو پڑھنا آتا نہ ہو تو کیا کرے گا کتاب وہ کہے کہ یہ کنارے کہے کہ ایک پونٹ کی لے جائیں پچا وہ بے شک وہ بیس پونٹ کی ہو تیس پونٹ کی وہ کہے کہ بس یہ اٹھا کر لے جائیں بس ہی دے جائیں آپ بے شک ایک پینس ہی دے رہے بس ہی دے رہے تو وہ سکتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے گوڑوں کی قیمت نہیں جانتا آپ نے فرمایا کہ اس کو معلوم نہیں تھا اور میرا حال کیا ہے میں صحابی ہوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے اور وہ بیعت کیا کی با یعطن نجی صلی اللہ علیہ وسلم علن نسح لکل مسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے لئے خیر خواہ رہا ہوں ہر مسلمان کے لئے خیر خواہ رہا ہوں اس کی خیر خائی کی بارے میں چھوچا ہوں اس کی بلائی کی بارے میں چھوچا ہوں کہ اس کی بیتری کسی ہے تو یہ وہ آلہ تعلیمات ہیں جن کو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان عام کیا اور پھر صحابہ اکرام سے لے تابعین اور آج تک وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت سے پیار کرنے والے سبت کرنے والے اور بحمد اللہ تعالی ہمارا بھی جو تعلق ہے سلسلہ ہے میں بے حیثیت ایک بیٹے کے نہیں بے حیثیت ایک شگد کے کہتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم حضرت صاحب جن کے آپ فرما رہیں وہ تو ایک تعلق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی یہ سب سے مشکل سیٹ ہے کہ اگر ایسی شخصیت ہو جس کا بدل نہ ہو حضور قبلہ عالم کی شخصیت ہے تو آج میں حیران رہے جاتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر واقعی عشق مصطفیٰ ہونا تو پھر جب ایسا کوئی موقع آتا ہے میں آپ کو ایک بار سنواتا ہوں کہ ایک پیر صاحب بیٹے ہوئے تھے اور حضرت صاحب بھی تشریف فرما تھے دسترخان کے اوپر کھانے رکھے جا رہے تھے تو ان پیر صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات کی انہوں نے کہا ایک سوال قائم کیا کہنے لگے یہ بتائیں کہ آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ دانت صاف کرنے کیلئے ہم ٹوٹ پرش استعمال کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اور سنت جو ہے وہ تو مصفاق کا استعمال کرنا ہے لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹوٹ پرش کے اندر اور ٹوٹ پیسٹ کے اندر جیدہ صفائی ایک اشکال ہے کہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں اب حضرت صاحب کا میں مہاں پر بیٹھا ہوا تھا مجھے خود بڑا سوال بڑا چاندار کی ساندار کی ساندار لیکن حضرت صاحب نے برجستہ جواب دیا بلکل ابھی ان کا جملہ ختم ہوا تھا تو آپ نے جواب ارشاد سرمایا اسی وقت آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنہوں نے سنت قائم فرمائی تھی صحابہ اکرام ان کے لیے وہ کافی تھا ہمارے لیے یہ بھی نہ تھا یہ بھی نہ تھا ان کے لیے وہ کافی تھا ہمارے لیے تو یہ بھی نہ تھا یہ وہ عشق اور محبت جو ہے یہ وہ ہر وقت جو دل کے اندر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو یہ پھر اس طرح کے جواب جو ہے وہ کتاب سے پڑھ کر آپ نے اسی وقت کیا ان کو جواب دیا اور برکل وہ لا جواب ہو اور غور کرنے لگے کہ واقعی جو آپ نے بات فرمائی ہے بلکل ٹھیک فرمائی ہے کہ اس غزاء کو دیکھئے دیکھیں اس سادگی کو دیکھیں اس سادی غزاء کو دیکھیں تو ان کے لیے بھی سواب جو ہے وہ کافی تھی اور ہمارے لیے یہ بھی نہ کافی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کھانا کھائیں یہ بھی سادہ آپ نے فرمایا کہ کھانا چاہتا بھی آمین کھائیں گے باراللہ تبارہ تو تعالی ہمیں ایسی مسلمت ہے نصیب فرمای کہ ہمارے ایمان کے اندر جو ہے وہ تازگی رہے اور یہ نبی کلابت ہوئی ہے نانت ہوئی ہے بیان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی حاج صاحب کی والدہ مجدہ جو ہے ان کے درجات کو بلند کریں ہم انساءل کرتے ہیں سادہ ساتھی کھڑے مصطفیٰ جانی رحمت الام اکم صلاح تمعی بزمی الائت بینا اکم صلاح مصطفیٰ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جکی مصطفیٰ جانی رحمت اکم صلاح مصطفیٰ جانی رحمت مصطفیٰ جانی رحمت مصطفیٰ جانی رحمت اکم صلاح مصطفیٰ جانی رحمت 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 تمام حباب تشریف رکھیں رحمت و سولہ فاتح سیس و سین ملاحظم سولہ فاتح سی پڑھ کر پڑھ کر حدث و سبیلتا سیگم سیس و سن موسیقی 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 موسیقی